موسیقی 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 پنجو ہوتل سے اندرسین ہسٹال واری گری یہ 20 و 21 واری گری ہے یہ بھی سی سی کی بنے گی 25 لاکھ سی لازل سے اندرسین ہسپیٹل واری پنجو ہوتل سے جو ہم اندر اتام نگر کی طرف جاتے ہیں یہ 20 و 21 واری گری ہے یہ بھی 25 لاکھ سی لازل سے بنے گی اسی طرح سے اتام نگر میں ہی رام شرنم آشرم سے سواج ایم سی کے مکان تک یہ بھی 20 واری گری ہے لاغت اس کی سات لاکھ روپے ہے اس سے پہلے کہ ہم میں ویسے تو ریپورٹ لے چکا سب سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو گلی بھی ہم شروع کریں اس میں یہ ہم اچھی طرح سے سنشکت کرنے کے سیور اور پانی کی ویوستہ پہلے سے بڑی اچھل رہی ہے تو شروع شروع کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کام شروع کرنے کے لیے کافی بجٹ بھی ہے مگر تری شرکیں ایسی ہیں جہاں پہ سیور کی ویوستہ صحیح نہیں ہے اور سیور کی لائن ڈلوہ کے اس کی سیور کی ویوستہ صحیح کروا کے یا کہیں پانی کی ویوستہ صحیح نہیں ہے تو اس کی پانی کی ویوستہ صحیح کروا کے اس کے بعد کام جمع کریں گے اور ایک جیسا کہ پچھلے دنوں میں ہانسی شہر میں بڑی شکایت تھی اور آج بھی میں سمجھتا ہوں وہ شکایت دور نہیں ہوئی پوری دعا سے کہ گندگی بہت جارہا ہنسی شہر کی جو میل سمجھ سے آج بھی ہے اس کو ہم نے شہر کو ایک ساتھ سکرا شرائق سرکھلپ لیا ہے اب اس میں میں آپ کے مادن سے جنتا سے بھی اپیر کرنا چاہوں گا کہ ہم تو اور ہمارے نگر فرمشت کے ادھیکاری اور ہمارے پارشت تو کوشش کریں گے ہی کیونکہ بینہ جنتا کے سیور سے یہ کام بڑا مشکل ہے میں تو یہ کہوں گا کہ بینہ جنتا کے سیور کے یہ کام ہم اسمبل ہے موشکل ہے اگر چپ سمجھ سے نہیں ہے وہ بڑھانا ہے وہ بڑھانے کی جانس کریں گے مگر اس ٹیم ہمارا جو مقصد ہے وہ شہر کو ساتھ سکرا پچھلی جانس ہوتی رہے گی ہم جانس میں دوسری اگر صفائی نہ کر رہا ہے تو وہ بھی نہیں صفائی بڑی جبوری ہے اور اس پہ ہماری سرکار کا ہمارے پردان مندری کا بھی وشیش وہ ہے اور مشن ہے ان کا اور میں اس مشن کو پوری طرح سے ہانسی میں لاغو کرنا چاہتا ہوں جہاں میں نے نگر پریشن کی کردکاریوں کی ادھکاریوں کی اور پارشتوں کی بیٹھ اگلی ہے اور سب نے مجھے آشوست کیا ہے کہ ہم بہت جلدی شہر میں ایک شہر کو ایک ساتھ ستھرا شہر پڑھا کے دکھائیں گے مگر میں یہ چاہتا ہوں اور آپ کے مادہم سے ہانسی کی جنتا کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس میں پورا سہیوگ دیں جیسا کہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جنتا کے سہیوگ کے بینہ یہ کام رسکل ہی نہیں بلکہ اسمبل اور میں پور زور اپیل کرتا ہوں ہنسی شہر کی جنتا سے کہ اپنا اس میں زیادہ سے زیادہ سہیوگ دیں جنتا سے کیسا آپ سہیوگ دارا رہے ہیں میں بتا رہا ہوں ابھی میری بات کر رہی ہونے جلی جا کر کے وہ موپو بجا کر کے یہ میسیج دیں گے پوری گلیوں میں کہ گلہ اور سوکھا کچرا وہ ٹپر میں الگ لگ سسٹم ہے اس میں ڈالیں گے ہو سکتا ہے شروع میں پانچ سات دس دن تک عام جنتا کو پتہ نہ نرسکے مگر میڈیا ایک بہت بڑا سادر جنتا تک ہر بات پہنچانے کا تو میں وہی آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور آپ نے جو پوچھا کہ جنتا سے کس قسم کا سہیوگ جا رہے ہیں جنتا اس میں سہیوگ کریں کورا چٹ چٹ باہر جلی میں یا خرید باہر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈم لگا دیتے ہیں ہر جوپے گندگی کا ڈھیر کچرے کا ڈھیر اس کو باہر نہ بھینکے ویٹ کریں ہمارا وہ ٹپر آئے گا اور وہ آواز لگائے گا اس ٹپر کی ویٹ کریں اور جتنا گھر کا کچرا ہے سارا اس میں لگے تو جب تک جنتا سے یوگ نہیں کرے گی جب تک ہم کچھ نہیں کر پڑے تو یہ ہماری اور بھی کافی ہم نے سوچا ہے کہ کس طرح سے شہر کو ساپ سترا رکھنا ہے اس میں میں پھر اپیل کرنا چاہوں گا ہمارا سی کی جنتا کو کو ساپ شکرہ رکھنے کے لئے ہمارا سیوگ کریں ہماری نگر پریشت کی جگہ ہے نگر پریشت میں ڈمپ ہو رہا ہے جو ہمارا کچھرا پوائنٹ شہر میں بڑے ہوئے تھے ان کچھرا پوائنٹ کو ختم کریں گے کچھرا پوائنٹ کو ختم کر کے ہم گھر گھر سے کچھرا لیں گے اور اور ان کو ٹریلی میں ڈال کر کے بھیڑ پارم میں ہمارا جو ڈمپ ہے وہاں دنوائیں گے وہ نگر پریشت کی جگہ ہے آلریڈی وہ چالوں ہو چکا ہے اور اس کی جو وہاں دمپ ہے اس کی باؤنڈری کا ٹینڈر کر دیا ہے بہت جلدی کیونکہ وہاں بھی اس گاؤں کے لوگوں کو تھوڑی دکھت تھی ریکی تو ایسا سمہ دان کریں گے کہ ان گاؤں کے لوگوں کی دکھت بھی نہ رہے اور ہمارا وہ جو ڈمپ کرنے کا سٹیشن ہے وہ ٹھیک 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 مہ سے رہے اور شہر کا کچھرا سارا وہاں چلا جائے گی تو یہ رہے ہمارا شہر کی سفائی ورسطہ ایک پریاؤس مقید جیسے جیسے آئے تلیں گے کوئی کمی نجھر آئے گی تو اس کمی کو بھی ملت رہے گے موسیقی 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 کلومیٹر لائن لگائی جاری ہے آپ کو اپنے آج سے لگ بج 41 کلومیٹر لنبی لائن لگے گی پینے کے پانی کے لیے تتہ دو بسٹنگ سٹیشنوں کا نرمان کروائے جائے اس پیسے سے جہاں لائن ڈلے گی وہاں دو بسٹنگ سٹیشنوں کا نرمان ہوگا ایک سٹیشن تو بسٹنگ سٹیشن رو بی گار کے پاس اور دوسرا بسٹنگ سٹیشن جو ہے وہ ریسٹ ہاؤس کے پاس جو ریسٹ ہاؤس کے پاس بسٹنگ سٹیشن بنے گا اس سے ہمارے محتم نگر میں بڑی باری سمجھے ہے پینے کے پانے کی اور گامدی نگر کلومنی میں اس ایریے کی جیتا ہی دو پرے گا اس ایریے کی دو بھی گار میں بسٹنگ سٹیشن بنے گا اس سے ہم اس علاقے میں پینے کے پانے کے برسٹا جتا تھا ہمارے بلوان دی بیٹھے ہیں ان کے علاقے میں بھی پینے کے پانے کی سمجھے ہے ہمان کلومی سے کاری لوگ آتے ہیں جو اس علاقے کے لیے دھو بھی گار کا ہم ایک مستنگ سٹیشن بنوائیں گے تو آپ پیریہ بھی اُلری پڑتا ہے میرے جان میں تو اسی طرح جہاں پینے کے پانے کی ہمیں بھی شیخ سمجھے بجر آ رہی ہے جہاں ہم نے لائن ڈلوانی ہے پرین کلومی ہے گرن کلومی ہے کالی دیوی کا ایریہ ہے گیز اجنسی روڈ ہے ٹاور کلومی ہے بڑسی گیٹ ایریہ ہے رام سنگھ کلومی ہے پٹیل نگر ہے نیو کرشنا کلومی ہے مارمک بستی ہے وارڈ نمبر ایک کا کافی ایریہ ہے بھوگر آم کلومی ہے گورنمنٹ شینیر سکینڈی سکون ہے مستم نگر ہے دلدیش کلومی ہے اور اسی طرح سے رائیڈر لائن جہاں جید چوک سے کرانتی چوک ہے کرانتی چوک سے پنجو ہوتل ہے ہم بیٹھ کر چوک سے بجرنگ آشرم ہے کرانتی چوک سے کالی دیوی روڈ ہے مزاس نگر ہے آریے نگر ہے کافی ایریہ ایسا ہے جہاں پینے کے پانی کی کافی سمجھیاں ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے کو آٹھ کروڑ روپیہ سرکار میں ہانسی شہر کو دیا ہے تو اس سے ہم ایک اچھی ویوستہ دے پائیں گے پینے کے پانی کے لیے اور اسی طرح سے ہانسی شہر میں نئی اپروڑ کلونیوں میں نیا سیور سسٹم میں ہانسی شہر کی بھی بھن کلونیوں میں جو سیور کے پائپ کنڈم ہو گئے جر جر ہو گئے ان کو جو بدلنے کی ویوستہ ہے وہ بھی ہم کریں گے اور اس سیور ویوستہ کے لیے ہمارے پاس چھے کروڑ بیاسی لاغوں پہ اس سے ہم جو جر جر ہو چکی لائنیں ہیں ان کو ٹھیک کروائیں گے جہاں نئی لائنوں کی ضرورت ہے وہاں نئی لائنیں ڈلوائیں گے تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ شہر کو ساف ستھرا رکھنا شہر کو پینے کی پانی کی سمسیہ دور کرنا شہر میں سیور ویوستہ دروست کرنا یہ ہماری پرائیڈٹی رہے گی تو اسی کے امروط ہم یہ کام بھی کریں گے نو کنومیٹر کی نئی سیور لائن وے اٹھائیس کنومیٹر کی جو لائنیں جر جر ہو چکی ہیں ان کو بدلوانے کا کام کریں گے نو کنومیٹر کی لگ بگ جو لائن ہے وہ نئی لائن دلوانے کا کام کریں گے یہ کام تو وہ بتائے میں نے آپ کو جو بہت جلدی ہم کرو کرنے جا رہے ہیں جس کا پیسہ ہمارے پاس آ چکا اور کچھ کام ایسے ہیں جو پائیپ لائن میں ہیں جن سے ہم نے بھی سرگار سے پیسہ دینا ہے اپروپ کروانا ہے وہ جو ہماری پرپوزن ہیں جیسے کڑا سیکٹر چھے میں حال کمرہ ٹائلائٹ شیڈ بجر یہ چھے کروڑوں پہ لائنگ سے ہم وہاں کروانے کا پریاس پہ یہ منجد ہو چکا اور اسی طرح سے وشکرمہ چوک سے جن چونگی تقساس میں دونوں طرف چوبیش انچ نا جگبت چار پروڑ روپے کی لاغت سے بنوائیں گے مدلہ دھنگڑا کمیٹی سینٹر وارڈ نمبر چوبیش میں یہ کل میں موقع بھی بھی گیا تھا پیسہ اس کا آ گیا اپرو ہو گیا تھوڑی ہماری پرپوزن ہے اس میں پچاس بھائی پچکتر کا حال دیا ہے جو یہاں کی جنتہ نے کہا ہے کہ کم سے کم پچکتر بھائی ایک سو پچیس کا حال ہو تو اس کی ایک نئی پرپوزن بنا کے نیا اسٹی میٹ بڑھاتے جتنا بھی ہوگا ہم پریاس کریں گے کہ اس حال کو بڑا تاکہ پورے شہر کے لیے ایک بڑا حال مل جائے کسی بھی بڑے کاری اترم کے لیے تو یہ ہم یہاں مدلہ دھنگلہ کمیٹی سینٹر میں کروائیں گے اسی طرح سے ساڑھے پانچ کروڑ روپے کی لاغت سے یہ پائر برگیٹ کے ساتھ ایک کمیٹی سینٹر بنوانے جا رہے ہیں جس سے عام جنتہ اس کا پائدہ اوڑھا سکے تو یہ کچھ کام ہمارے بہت جلدی درو ہونے والے ہیں اس کے پھر جیسے بھی جنتہ کی سجاؤ آئیں گے جہاں جنتہ محسوس کرے گی کہ یہاں اس کام کی ضرورت ہے ہم ہر سمدھو پریاس کریں گے کہ جنتہ کو کسی کشن کی کوئی کٹھینائی نہ ہو اور ہم جنتہ کی اچھاؤں کے انروب اس شہر میں کام کریں اور اس شہر میں ہر وہ سویتہ جو ایک عام جنتہ مانس کو ملنی چاہیے مول بھوٹ سویتہ مول بھوٹ سویتہ دینے کا پورا پریاس کریں گے ایسا ہے جیسا کی آپ کو پتا ہے کہ میں جب سے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوا جب سے ہی میں نے پریاس شروع کیے تھے اور میں نگ بج آپ کو بتا دوں کہ تیرہ کروڑ روپیہ جو کی میں نے سبھی سرپنچوں کو کہہ کے اسٹیمیٹ بنوائے تھے میرے ویدھان سبا کی چناؤں سے پہلے وہ تیرہ کروڑ روپیہ گاو میں آ بھی چکا اسی طرح سے میں نے شہر میں بھی پریاس کیا تھا ایم ایلے بننے سے پہلے کہ ہمارے شہر میں بھی ایم ایلے کوئی بنے جب میں بی جے پی میں شامل ہو گیا اور میں ایک ویدھائیت ایک بار رہ چکا مجھے پتا دھا کہ شہر کی یہ سمجھیاں ہیں یہ ساری سمجھیاں ہیں میں نے مکہ منتری جی سے کہی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ چاہتے ہو آپ ایسٹیمیٹ وزارہ بنوا کے بھیجواؤ تو مکہ منتری جی نے اسی ٹائم ہی ہمیں یہ شرے دیا تھا کہ آپ کام کرواؤ تو اسی ٹائم سے میرے پریاس تھے ہم نے ایسٹیمیٹ وزارہ بھیجواؤ دیئے تھے اور کچھ اپرو ہو گئے اور کچھ ہم ابھی اپرو کرواؤں میرے صاحب آوارہ فسوط کی برمار ہے آن بھی ایک بندے کو ساں نے ٹکٹا مازی اس نے پھول لے گا کھنے پھیک چرائے پہلے بھی جو ہوتا آپ نے دیکھو گا اس بس سے بھی آپ کیا رہے گا یہ گنبھیر سمجھیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھیا ناکیون ہانسی شہر کے لیے باکہ کافی شہروں میں یہ سمجھیا ہے اس کا بھی میں کئی قسم کی جو ہماری سنسطھائیں ہیں میں نے دو تین دن سے اس پر ویچار کر رہا ہوں کوئی اچھی جگہ دیکھ کے کافی سنسطھاؤں سے ویچار ویمش کر کے اور سنسطھاؤں کا سیوگ لے کر کے جن مانس کا سیوگ لے کر کے بہت جلدی ہم اس پر بھی کام کریں گے اور میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ آنے والے دیکھو میں آج کہوں کہ آج ہی سارا کام ہو جائے گا میں نے دیکھو گا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا نہیں ابھی ہمیں آئے بھی تو یہ کوئی نہیں دیکھو یہ ستائی سمجھا منادی یہاں آپ پکڑ لوگے ہمارے پاس جگہ ہے سرکار کی جگہ کبھی ہے میڈ بھارم میں ہم سی ایم صاحب سے کہہ کے اس میں سے کچھ جگہ دے لیں گے جگہ کا کوئی سمجھا دان نہیں جگہ دینے سے اس کے بعد جو پچھو ہیں ان کے چارے کی ویبستہ ان کو روکنے کی ویبستہ تو اس میں نا عام پبلک کا سی ہوگا اب میں دیکھتا ہوں یہاں میرے گھر کے باہر بھی کافی پچھو بیٹھے جاتے ہیں اور لوگ آتے ہیں جو نہیں رکھ چکتے ہیں اس کے لیے جو میرے سیب سرکار سے لینا ہے سرکار سے بھی لوں گا آپ جنتہ کے پاس کسی کے پاس جا کے جھولی پھیلانی ہے تو بھی پھیلاؤں گا کسی سے جو بدل لینی ہے میں ہر سنبھ پریاز کروں گا کہ یہ بہت بڑی گمھیر سمجھا ہے یہ جو آج آپ بتا رہے ہیں یہ آج کو پہلی بار نہیں ہو میں آپ کو ایک بات بتاؤنا جس دن ہم اس پہ پریاز کرما شروع کریں گے آپ سب کو بڑاؤں گا آپ سارے مدھی جیمی ہیں ادھکاریوں کو بھی بلائیں گے پھولیس ادھکاریوں کو بلائیں گے کہ تاکہ ہم ایسا کریں کہ ہمارے باروں کو تو روک لیں شہر میں چھاپ ستھرا ہو جائے ہمارا پشوں سے مکھ ہو جائے کل کو کوئی اور چھوڑ جائیں یہ بہت بڑی گمھیر سمجھ چاہیے اتنی جلدی سے دیجل نکلنے والا نہیں اس سے ہمیں چاہے پولیس کے بیریئر لگوانے پر کہ اوالا پشوں کو توڑنا ایک بار اگر ہم اس کا سمادھان اپنے شہر میں کر لیں اور پھر دوسرے شہروں میں ڈسٹرب کریں وہ بھی تو نہیں چاہتے تو اس ساری سمجھے کو آپ سب کو بیچ میں بیٹھا کے بہت جلدی ہم کوئی نہ کوئی ایکشن پان تیار کریں ایسا ہے درباکی کی بات ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں یہاں چار پانچ چوریاں تو میری نجروں کے سامنے ہوئی ہیں آج میں نے ایس پی سے بات کری ہے اور ایس ایچو کو بلا کے کہا ہے کہ یہ چوریاں پوری طور پر برامس کرو اور نہیں تو کوئی اور جگہ دیکھ لو آسی میں نوکری کرنی ہے تو اپنا پوری مجبوط ہو کے اور سترک ہو کے کرو ایس ایچو نے میرے کو بتایا جو میں نے جو آج کوئی ہوئی ہے میں موقع پہ لیا وہیں ایس ایچو کو گلایا ایس ایچو کو پبلک کے سامنے کہا یہ تمہاری لاپروائی ہے اور یہ لاپروائی بردارس میں دریں گے ہم اور بھوشے میں اپنے آپ کو درست کر لو تو ایس ایچو نے میرے کو بتایا وہاں کھڑے کھڑے موقع پہ لیا کہ میں چار بجے تک جسٹ پہ خود تھا یہ چوری جو ہوئی ہے مجھے نہیں پتا کس ٹائم ہوئی ہے باقی تو کیمرے کھنگا لیں گے پتا لگے گا یہ چوری چار بجے کے بعد کی ہو سکتی چار بجے سے پہلے کی سکتی ساں سا رہا ہے دنوں آج سے جوٹ رہے ہوئی ایسا ہے آپ اس کا نام بتا دو جو درم سے لیا وانگا نگر فریشہ مارکٹ کمیٹی تسیل وی ریسٹری برانچ جنوں میں جنگ کے کرپشن ہیں کرپشن سے نپٹنے کی پلان کرپشن سے نپٹنے کی پلان ہے ایسا ہے جنگی آپ جیرو ٹونڈلیر سکتا مانگے نو ڈاؤ میں آپ کے مادم سے آپ کے مادم سے کیا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں ہے پھر آپ مثال دیتے ہیں نہیں نہیں میں آپ کی بات کو نکار نہیں رہا میں آپ کے مادم سے ان ادھکاریوں کو چیتاؤں نہیں دیتا ہوں کہ یہ شکائب جو ہے برشتہ جار کی کیونکہ ہماری سرکار اماندار سرکار ہے ہمارے مکہ منتری جن کی پورے دیش میں پرشنسہ ہوتی ہے کہ اماندار مکہ منتری ہے اور ہم اس مکہ منتری کے اس سرکار کے رنگ ہے تو میں آپ کے مادم سے ادھکاریوں کو یہ سندیش دیتا ہوں اور یہ چیتاؤں نہیں بھی دیتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو کہ کام کرنے امانداری سے کام کریں نہیں تو وہ ہاسی چھوڑ کے کوئی اور اپنا سٹیشن گھونڈے ہاسی میں اگر رہنا ہے تو یہاں کو پرشتہ چارموں پرشاہ سمد دے ناو یہ تو جنتا کی مرضی ہے یہ تو جنتا کی مرضی ہے نہیں جہاں چوڑا کرنے یہ جلوٹ ہے وہاں چوڑا کریں گے پرانی لائنوں کو اکھیڑ دیں گے 20-30 سال آگے ہاں ہاں 20-30 سال آگے ہاں ہاں نہیں بچھلیں گے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ سیور ہمارے کو دو سال بعد چار سال بعد خراب کرے گا آج ہم یہاں پانچ کلوڑ روپے کی چھڑک بنوارے ہیں یا کئی پچاس لاک کی چھڑک بنوارے ہیں تو دو سال بعد وہ سیور کے لیے چھڑک توڑنی پڑی تو ایسا نہیں کریں گے چاہمارے پانچ کلوڑ روپے کی ساری پانچ کلوڑ روپے کی چلو چلو نہیں چلو آپ کو بات تو بنا جاؤ کہ پیچھے کیا ہوا کیا نہیں میں نے ہمارے بیچ میں ایکسیان منسپل کمیٹی کے نگر پریشت کے بھی بیٹھے ہیں ہمارے بیچ میں ایکسیان پبلک ہیلتھ بھی ہیں اور ان کا تعمیل کروائیں گے ایک دوسری کے ہاں کوڈیویشن ضروری ہے اور ان کا تعمیل کروا کے ہی ہم آگے کے کام کریں گے ساری جو بلوپ کی سڑکیں اینجی کارگر ساتھ بھی تنی ہوئی ہیں جلیہ تو سی سی پہ جیزا فوکس کریں گی کہنا دستی بلوپوں کی کامیوں نہیں ہے سر نہیں تو پھر ہم سی سی کی سڑک بنوارے اب جتنی بھی سڑکیں بنوارے ہم جتنی بھی سڑکیں بنوارے سی سی کی بنوارے اس کا اس کا لیول نہیں ہے میرے گر زبانی میرے گھر زبانہ اس ٹھیکیدار کو ہم کہہ کے چکلے ایس دی ہم ساپ تک ہمشن strengthening انہوں کو لیکن وہ لیول آج تک ٹھیک نہیں ہوا چلو اب تو ہم کنا اب ہم کریں گے سی سی کا کا اب ہم وہ کامنی کریں گے جس سے کوئی دیکھت ہے مینو جی میری گریتا پرواؤں جلدی کروائیں گے آپ کوئی دیکھتا ہے جلدی کروائیں گے جلدی کر دی آپ کی اُس کا پروزر کریں ہاں جی اور کوئی ویشیش بات آگلی پر کرائیں گے جی آپ سب کا سیورک ویشیش کل آپ کوئی لٹو پر آنجام کریں آگلی پر کروائیں گے